اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو فوڈو شاپ کی ایک اور نئی کلاس دینے والوں کے فوڈو شاپ میں نوٹ ٹول کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے How to use نوٹ ٹول in Adobe فوڈو شاپ تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک فائل اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی ایک فائل لے لیتا ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کہ یہ فائل اوپن ہو چکی ہے اور اس کی میں ایک نوویو میں آگے آپ سب سے پہلے فیٹ آن سکرین کر لیتا ہوں اس کو اور اس کی ایک ڈپلیکیٹ بھی نکال لیتا ہوں میں ڈپلیکیٹ کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیئرز میں آگے آپ کو ڈپلیکیٹ لیئر پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور اوکیر پہ کلک کر لیں اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ نوٹ ٹول بتانے والا ہوں نوٹ ٹول آئی اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے ماوس یہاں پہ لائیں تو یہ نوٹ ٹول ہوتا ہے اور آئی اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے اب تک آپ نے جتے بھی یہاں پہ ٹولز دیکھیں ان سب کی شورٹ کٹ کی آئی ہوتی ہے اور اگر مجھے فرس فور ایسامپل میں نے موفٹ ٹول لیا ہوا ہے اور آئی پریس کرتا ہوں یہ میں نے آئی پریس کیا تو میرے پاس نوٹ ٹول آ چکا ہے اور شفٹ آئی سے آپ ٹول چینج کر سکتے ہیں شفٹ آئی پریس کر کے نوٹ ٹول چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نوٹ ٹول نہیں آ رہا تو نوٹ ٹول ہوتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک ونڈو اپن ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ اپشنز آ رہے ہیں نوٹ ٹول کے اور یہاں پہ کچھ کلرز وغیرہ آ رہے ہیں کلرز آپ کوئی سا بھی چینج کر سکتے ہیں جس کلر میں آپ کو نوٹ ٹو لکھنا ہے فور ایزامپل میں نے آپے سب سے پہلے ییلو کلر جو اس کے جو بائی ڈیفالٹ ویسے آ رہا ہوتا ہے عام طور پر اور یہاں سے میں ابھی فیلال یہاں پہ سکرین چھوٹی کر دیتا ہوں سکرین چھوٹی کرنے کے لیے میں کنٹرول اسپیس بار اور آل کی پریس کروں گا اور زم آنٹ کروں گا اس طریقے سے اور اسپیس بار سے سکرین یہ میرے سامنے آ چکی ہے اور نوٹ ٹول میں نے یہاں پہ کہیں بھی آپ کلک کر لیں نوٹ ٹول اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ فور ایزامپل مجھے کسی نے آرڈر کیا ہے کہ اس کے مجھے دس پینا فلیکس ڈیزائن کرنے تو یہاں پہ میں نوٹ وہ لکھ لوں گا کہ پینا فلیکس کسی نے مجھے دس بولیں تو میں لکھ دوں گا پینا فلیکس اور کوائنٹیٹیس کی میں نے ٹین لکھ دی اور فور ایزامپل اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے اور کسی نے مجھے ایڈوانس اس کا دیا ہے فیفٹی ٹھاؤزنڈ تو اس کا بیلنس کتا رہ جائے گا آپ کے پاس فیفٹی ٹھاؤزنڈ یہ فیفٹی ٹھاؤزنڈ بیلنس رہ گیا صحیح ہے اور جس بندے نے یا کسی بھی شخص نے آپ کو کوئی آرڈر کیا تو اس کا آپ نام رکھ دیں جیسے میں نے لکھ دیا میراج مرزا اپنا نام لکھ دیا میں نے اور اس کے علاوہ اس کا کانٹیک نمبر لکھ دیں گے آپ یہاں پہ وہ اس وجہ سے کہ یہ آپ کے پاس کوئی آرڈر آیا ہوئے اور آپ اس کو بنا رہے ہیں اور جیسی دس پینفلیکس اس کے پریپیر ہو جائیں گے تیار ہو جائیں گے تو آپ اس کو کال کر کے اس کو کانٹیک کر کے بلا سکتے ہیں یہ میں زوم بھی کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک نوٹو لکھ چکا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے اور کسی نے آرڈر کیا ہے تو آپ اس طریقے سے نوٹو لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم ٹیلر ماسٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہم سے کوئی بھی چیز ہم اس کو کپڑا دیتے ہیں وہ ہمارا ان چیزیں نوٹ کر لیتا ہے ہمارا سائز وائز لے لیتا ہے میجر کر لیتا ہے اور جو بھی اس کی چارجز ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ایڈواز ہے تو ایڈواز لے لیتا ہے اور باقی بکیاں وہ کام کمپلیٹ کرنے کے بار لے لیتا ہے سیم اسی طریقے سے انتہ سیم وے آپ یہاں پہ کوئی نوٹ وغیرہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں یہ نوٹ ٹول آ چکا ہے آپ کے پاس اس طریقے سے جیسے آپ یہاں پہ آکے اس کو اوپن کرنے کے لئے مختول بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو نوٹ ٹول آپ کا اوپن ہو جائے گا اس طریقے سے آپ مزید ایک سے زیادہ نوٹ ٹول بھی یہاں پہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ نوٹ ٹول آ گیا کہ کسی نے آرڈر کیا تھا آپ کو دس پینا فلیکس کا اور ایک لاکھ اس کے اماؤنٹ تھی فیفٹی ٹھاؤزن اس نے دے دیئے تھے اور بیلنس فیفٹی ٹھاؤزن لے گئے تھے اگر یہ کوئی آرڈر فرض کریں آپ کی شوپے کوئی دوسرا بندہ بھی کمپلیٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ نالیج ہونی چاہیے کہ یہ کس شخص کا کام ہو رہا ہے اور اس سے کتنا بیلنس باقی لینا ہے اور اس کا کونٹیک نمبر بھی ہونا چاہیے اس وجہ سے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نوٹ ٹول بھی لکھ سکتے ہیں آپ کلک کریں گے اس کا کلر بھی آپ چینج کرنا چاہیے کر سکیں اس کا کلر میں فور ایسامپل گرین کر دیتا ہوں اور یہاں پہ نیا نوٹ ٹول دیتا ہوں جیسے میں نے آپ پہ کچھ بھی لکھ دیا جیسے میں نے لکھ دیا فور ایسامپل مجھے مجھے سیکنڈ آرڈر ملا ہے پینا فلیکس کا یا ویزیٹنگ کارڈ بنانے اس کے ویزیٹنگ کارڈز بنانے اور ویزیٹنگ کارڈز کا مجھے آرڈر ملا ہے اس کا ون تھاؤزن بنانے کا جس کی اماؤنٹ بنتی ہے فور ایسامپل فور ڈھاؤزن بنٹی ہے اور اس میں سے بیلنس ٹو ڈھاؤزن رہ گیا ہے اس طریقے سے اور سیم پرسن آجے کا نیم آجے گا یہاں پہ اور کونٹک نمبر آگے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ فرسٹ اور آگے سیکنڈ آگے سیم چیز کا کہ سیکنڈ نمبر پہ ایک تو اس کے پینفلیکس بنانے تھے دس وہ بن جائیں گے سیکنڈ نمبر پہ ویزیٹنگ کارڈز بن جائیں گے ون تھاؤزن اور ون تھاؤزن یہاں پہ میں کارڈز لکھ دیتا ہوں آپ بہت کلیرلی لکھیں گے فیر لکھیں گے تاکہ کوئی بھی اس چیز کو ریٹ کرے وہ سمجھ جائے کہ یہ ون تھاؤزن کیا ہے فور ڈاؤزن کیا ہے یہ ٹوٹل اماؤنٹ تھی اور بیلنس ٹو تھاؤزن لینا ہے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد سیم اسی طریقے سے یہاں پہ یہ جو آپ نے جو لکھاتا ہے یہاں پہ ون لیک یہ ٹوٹل اماؤنٹ تھی اور فیفٹی تھاؤزن پیڈ ہو گئے تھے اور بیلنس ٹو تھاؤزن لے گئے اب دیکھیں آپ کو ہر چیز یہاں پہ کلیر دیکھ رہی ہے کہ ٹین فیرن فلیکس تھے اور ون لیک اس کی ٹوٹل اماؤنٹ تھی ٹی ٹھو تھاؤزن پیڈ ہو چکے ہیں بیلنس ٹھو تھا رہ گئے اور مراج مرزا کا گیا اسی چیز کا کہ اس کے visiting card کا بھی انہوں نے order کیا ہوا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کسی نے تیسرا order کر رہا ہے یعنی کہ اسی چیز کا میراج مرزا نے تیسرا بھی کہا ہے کہ اس کے کچھ آپ کو flyers بنانے تو یہاں پہ میں تیسرا order بھی color سے change کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں جیسے میں نے pink colors کو دے دیا اور یہاں پہ دیکھیں چھلی لکھاوا آ گیا ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس first second third flyer لگ دوں گا یہاں پہ میں flyers انہوں نے بولا کہ یہاں پہ 10,000 بنانے quantity quantity لگ دیا پہ اور اس کے amount for example یہاں پہ بن رہی ہے 25,000 تو یہاں پہ میں لگ دوں گا total amount اور جس میں سے انہوں نے پیڑ کر دی ہیں 5,000 اور balance کتنا رہ جائے گا اس میں 20,000 balance اور یہ same order ایک ہی شخص کا یعنی کہ میراج مرسا کا اور contact number یہاں پہ میں لگ دیں گا اور جیسی order complete ہوتے رہیں گے تو ہم call کر کے بلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کسی ایک ہی شخصیت نے کوئی order غیرہ کریں ایک ہی چیز کی تین چیزیں بنانی ہے ایک تو اس کے penaflex design کرنے وہ بھی بن جائیں گے اور visiting card بن جائیں گے وہ بھی آپ design کر سکتے ہیں اور flyers اب تینوں چیزوں جب complete ہو جائیں گی تو آپ بتا سکتے ہیں یہ میں نوٹول بند کیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ سائیڈ میں رکھے ہوتے ہیں حق سے یہ فائدہ رہتا ہے کہ اگر for example یہ چیز آپ order اپنی ایک manual diary میں لکھ رہے ہیں اور ان کیس خدا نہ خاصا ہو diary miss place ہو جاتی ہے یہ جل جاتی ہے کھو جاتی ہے تو اس سے پھر loss ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے amount کتنی لیتی اور دوسرا شخص بول سکتا ہے میں نے تو فل payment کر دی تھی تو فوٹو شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کا جو order لے رہے ہیں commercial work کر رہے ہیں ایک وقت میں دیکھیں ایک order نہیں آ رہا بہت سارے order آ رہا ہوتے ہیں اور آپ different categories پہ work کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ work کر رہے ہیں جس file پہ work کر رہے ہیں اسی میں note tool لے لیں اور اس کو note down کر لیں کہ مجھے اس میں کیا بنانا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کو کوئی order کیا اور کوئی چیز بتائی کہ یہ picture change کرنی ہے change کر دیے گا اور آپ نے change نہیں کری اور وہ ہی print کر دی تو پھر یہ غلط ہو جائے گا اور آپ کو پھر دوبارہ سے وہ چیز complete کرنی پڑے گی customer کو complete کر کے دینا پڑے گا تو جو چیز note کرنے والی ہے وہ آپ note کر سکتے ہیں آپ double click کریں گے کسی بھی اس پہ تو وہی note tool کھل جائے گا اور یہاں پہ اس طریقے سے note tools آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں آپ clear all کریں گے آپے تو سارے ایک ساتھ clear ہو جائیں گے for example سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا یہ تھا پینفلیکس کا یہ order complete ہو گیا تو آپ اس کو delete کرنا چاہے کر سکتے ہیں نہیں تو تینوں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ delete option ہوتا ہے کہ جب یہ confirm ہو گیا تو آپ اس کو delete کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک message آ رہا ہے don't show again پر میں اس پہ ٹکہ بھی فیلانے لگا رہا ہوں اور yes کر دوں گا تو ایک اس میں سے note کم ہو جائے گا yes کرنے پہ دیکھیں ایک note کم ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے ایک order ہم نے delivery کر چکے ہیں same اسی طرح دو note بچ گئے ایک visiting card کا اور ایک flyers کا ہم ان میں سے for example visiting card آپ نے complete کر لیے تو آپ call کر بلا سکتے ہیں کہ visiting card کیا delivery اٹھا لیے اور balance جو ہے 2000 لے کر آ جائیے تو جب یہ complete ہو جائے گا تو اس کو بھی آپ delete کر سکتے ہیں اور same third number پہ پچھے flyers تو flyers جب آپ کے complete ہو جائیں گے تو آپ call کر کے بلا لیں گے تینوں چیزیں ایک ساتھ بھی complete کر کے بلا سکتے ہیں اور یہاں پہ clear all کا option آ رہا ہے تو آپ یہاں بھی clear کر سکتے ہیں اور اگر رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں ایک record کے لیے کہ اگر آپ نے کسی کا order complete کیا تو complete کر بھی دیا تو آپ record کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی amount لیتی اور تاکہ آپ کا ایک جو balance ہوتا ہے check and balance کرنا amount کے ساب سے وہ آپ کے پاس maintain رہے اور اگر آپ clear all کرنا چاہے تو clear all بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا note tool کا استعمال کے کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو پانچ چیزیں بتائی ہیں تو note tool کا استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے دوبارہ دیکھ لیں بس note tool بہت easy ہے آپ نے move tool کیا ہوتا ہے note tool لینا ہے اور کئی بھی click کرنا ہے color یہاں سے کوئی بھی change کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کے مرضی پیٹے پینڈ کرتا ہے یہ color سے بس آپ کو ایک یاد رہتا ہے کہ میں نے اس color میں یہاں پہ کچھ بھی typing کی ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی type کا غیرہ کر سکتے ہیں یہ notes tool آتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے اس کے علاوے note tool window میں آپ آئیں گے تو یہاں پہ notes کا option آ رہا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ note tool کی window کو open کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نہیں ہے تو window میں آپ آئیں گے اور notes پہ آپ click کر لیں گے اس طریقے سے تو یہ تھی میری آج کی class اور امید کرتا ہوں آپ کو میری class پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو channel کو like کیجئے subscribe کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچائیں میرے channel کو subscribe کیجئے اور other friends میں share کیجئے okay جزاک اللہ بہت بہت شکریہ okay اللہ حافظ